اس کہانے کے شروعات سیم نامی لڑکے سے ہوتی ہے جو کہ میزیشن ہوتا ہے اور پیرس میں رہتا ہے سیم اپنی ایکس گل فرنڈ فینی کے گھر اپنا میوزک ٹیپ لینے آیا ہوتا ہے جو کہ وہ گلتی سے ساتھ لے جاتی ہے لیکن اس کے گھر میں آکے اسے احساس ہوتا ہے کہ فینی نے ایک پارٹی ارینج کی ہوئی ہے اور سیم کو نہیں بتایا سیم جیسے ہی فینی سے ملتا ہے اور اس سے اپنا ٹیپ مانتا ہے تو فینی کے بوائی فرنڈ مایتھیو وہاں آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگتا ہے اب فینی سیم کو ویٹ کرنے کا کہتی ہے سیم کو بہت زیادہ برا لگتا ہے لیکن وہ پھر بھی اس کا انتظار کرتا ہے اور دوسری طرح فینی اپنے دوستوں کے ساتھ بیزی ہو جاتی ہے اور کافی ٹائم بیٹ جانے کے بعد بھی وہ سیم کے پاس واپس نہیں آتی اب سیم خود ہی اس کے پاس جاتا ہے اور اپنی میوزک ٹیپ کے بارے میں پوچھتا ہے اب فینی سیم کو بتاتی ہے کہ اس کا میوزک ٹیپ آفس میں ہے اب سیم اپنا ٹیپ لینے کے لیے آفسیز اب جانے لگتا ہے کہ وہ ایک آدمی سے ٹکرا جاتا ہے اور اس کی ناک ٹوٹ جاتی ہے اب اپنا میوزک ٹیپ کھوجنے لگتا ہے تو اس کی ناک سے خون بہنے لگتا ہے اسی لئے سیم وہاں سوفے پہ ریلیکس ہونے لگتا ہے لیکن ناک پہ چھوٹ لگنے کی وجہ سے سیم وہی پہ بھیوش ہو جاتا ہے تب ہی کچھ دیر کے بعد ہال سے توڑ پھوڑ کی آواز آنے لگتی ہے اور چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہیں لیکن سیم بھیوش ہوتا ہے اس لئے اس کو پتا نہیں چلتا اگلی صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اپنا سامان لے کر باہر جانے لگتا ہے آفیس سے نکلتے ہی سیم پاتا ہے کہ اس لئے سامان بہت ٹوٹا ہوا تھا اور وہاں دیوار پہ بہت زیادہ خون بھی لگا تھا اسے دیکھ کے سیم بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تب ہی سیم کو باہر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ چیک کرنے کیلئے آگے بڑھتا ہے تو سیم فینی کو سیڈی پہ بیٹھا ہوا دیکھتا ہے اب وہ ایک دم سے سیم پہ اٹیک کرنے کیلئے آتی ہے جس کا آدھا چیہرہ حراب ہو چکا تھا لیکن تب ہی سیم دروازے کو لوگ کر دیتا ہے سیم بہت بری طریقے سے ڈر جاتا ہے کیونکہ فینی اب بالکل زومبی بن چکی تھی سیم باہر دیکھتا ہے تو سب کچھ ٹوٹا پوٹا ہوتا ہے اور ایک فیملی کار میں بیٹھ کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے تب ہی وہاں پہ بہت زیادہ زومبیز آ جاتے ہیں اور اس فیملی کو بری طریقے سے مار کے کھا جاتے ہیں اب سیم سمجھ آتا ہے کہ ٹاؤن کے سب ہی لوگ زومبیز بن چکے ہیں اب سیم وہاں میں موجود لوگوں کے سمان کو دیکھنا شروع کرتا ہے جہاں اسے بہت سے لوگ کے کپڑے اور موبائل فونس ملتے ہیں ایک وائس مل دیکھنے پر اسے معلوم پڑتا ہے کہ وہاں پیرس میں سب لوگ زومبیز بن چکے ہیں اب سیم چھت پر جا کر چاروں طرح دیکھتا ہے لیکن اسے بلکل ویرانہ نظر آتا ہے اب وہ نیچے آ کر ایک فلور کو صاف کرنے لگتا ہے اب اسے فلور کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دینے لگتی ہیں اچانک سے وہاں سے سراخ ہو جاتا اور گولی چلتی ہے وہاں سے دیکھنی پر اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے سوسائٹ کر لیا اب سیم اس فلور کو اور زیادہ توڑ کر نیچے والے روم میں جاتا ہے تب اسے پتہ چلتا ہے کہ اس بڑے آدمی کی وائف زومبی سے افیکٹڈ ہو چکی تھی اس لئے اس آدمی نے اپنی وائف کو مارنے کے بعد خود بھی سوسائٹ کر لیا اب سیم اس مڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ سے گن لے کر روم سے باہر آ جاتا ہے اور سیڈیوں سے ہوتے ہوئے بلڈنگ کے مین دروازے کی طرف پہنچ جاتا ہے اس کے باہر اسے بہت زیادہ زومبیز دکھائی دیتے ہیں اب سیم اس مین گیٹ کو بند کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی زومبی اندر نہ آسکے اس نے پچھلی راہ سے کچھ بھی نہیں کھائے تھا اور اب وہ کھانے کی چیزیں ڈھونڈ رہا تھا اب سیم کھانے پینے اور زومبیز سے نبٹنے کے لیے کچھ سمان اکٹھا کر لیتا ہے اس وقت سیم بلڈنگ کے آفس میں ہوتا ہے اور وہاں اسے الگ الگ اپارٹمنٹس کی چابیاں دکھائی دیتی ہیں اب سیم وہاں سے چابیاں لے کر الگ الگ ہر روم کو چیک کرنے لگتا ہے سیم جب پہلے روم کو چیک کرنے کے لیے جاتا ہے تو کچھ زومبیز اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اب سیم جلدی سے وہاں سے نکل کے اس روم کو لوگ کر دیتا ہے اور اس دروازے پر ایک مارک بنا دیتا ہے اب سیم ایک اور روم میں جاتا ہے جہاں اسے کھانے پینے کے لیے کوئی سمان مل جاتا ہے اور ساتھ میں اسے میوزک سے ریلیٹڈ کچھ انسٹرومنٹس بھی مل جاتے ہیں سیم خود بھی ایک میوزیشن تھا اور وہاں سے سمان کو لے جا کر جانے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر لفٹ میں قید ایک زومبی پر پڑتی ہے جو کہ بلکل شان دکھائی دے رہا تھا اور سیم اس لیے اس کو نہیں مارتا اب سیم ایک اور روم میں چلا جاتا ہے اور میوزک سنتے سنتے سو جاتا ہے اب سیم اٹھنے کے بعد کھڑکی میں سے دیکھتا ہے تو اسے چاروں طرف صرف زومبیز دکھائی دیتے ہیں اور سیم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ کافی دنوں تک اس کو یہی پر رہنا پڑے گا اب وہ اپنے کھانے کے لیے بہت زیادہ سمانے کٹھا کر لیتا ہے اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ میوزک انسٹرومنٹس کو اس روم میں رکھ دیتا ہے اور بجانا شروع کر دیتا ہے جس کی آواز سن کے بہت زیادہ زومبیز اس کے گھر کی کھڑکی کے باہر آ جاتے ہیں اور اس طرح سیم اس بلڈنگ میں اکیلے پن کو بتانے لگتا ہے اور ایسے ہی ایک مہینہ گزر جاتا ہے تب ہی سیم کو اس روم سے بدبو آنے لگتی ہے اور چیک کرنے پر اسے ایک کپل کی لاش ملتی ہے اب سیم ان کی ڈیڈ باڈی کو ایک روم میں لے جاتا ہے اور پوری رسپیکٹ کے ساتھ روم کو بند کر دیتا ہے سیم کو اس ساری سیچویشن سے ہیلکس نیشنز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن سمیہ گزرنے کے ساتھ ساتھ لفٹ میں پڑے زومبیز اس کی دوستی ہو جاتی ہے جس کا نام ایلفیڈ ہوتا ہے ایک دن ایسے ہی سیم پینٹ گن سے زومبی پر پینٹ پھینک رہا ہوتا ہے تب ہی باہر سے اسے ایک بلی دکھائی دیتی ہے سیم اس بلی کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ بلی اس کے پاس نہیں آتی اب سیم اس بلی کو پکڑنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے اور ایک زومبی اس پر اٹیک کر دیتا ہے سیم کسی طرح چھپتا ہے اور خود کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے لیکن جب سیم اس بلڈی کو زومبی کے پاس کھڑا دیکھتا ہے تو اس پر گصہ ہو جاتا ہے اور اس کو شوٹ کر کے مار دیتا ہے اس زفعہ زومبی بالکل اس کے قریب آ گیا تھا اور اسے لگتا ہے کہ زومبی نے اسے کاٹ لیا تھا چیک کرنے پر اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے ایک نارمل سی چوٹ آئی ہے سیم کو اس بلڈنگ میں رہتے ہوئے تین چار مہینے بیٹ جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا تھا اور وہ شوٹ گن سے سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی بیچ وہ اسی گن پہ سو جاتا ہے اور اچانک سے اس کا ٹریگر دب جاتا ہے لیکن لکی لی وہ گولی اس کو نہیں لگتی اسی طرح وقت گزر جاتا ہے اور اب ونٹرز آ جاتے ہیں لیکن اب سیم کی منٹل کنڈیشن بھی دیرے دیرے خراب ہو رہی تھی اب سیم کو سڑک پہ آس پاس کوئی بھی زومبی دکھائی نہیں دیتا سیم کو لگتا ہے جیسے وہ سب وہاں سے جا چکے تھے لیکن سیم اب رسک نہیں لے سکتا تھا ایک دن وہ گسے میں آ کر ڈرم بجانا شروع کر دیتا ہے جس کی آواز سن کے سب زومبیز اس کی ونڈو کے پاس سے کٹھا ہونا شروع کر دیتے ہیں اور ایک کے اوپر ایک چڑھ کے اس کی بالکنی کے نزدیک پہنچ جاتے ہیں لیکن سیم بہت زیادہ گسے میں ڈرم کو بجانا جاری رکھتا ہے ایک دن سیم سو رہا ہوتا ہے اور اسے دروازے پہ کسی کے ہونے کی آہر سنائی دیتی ہے اسے لگتا ہے کہ وہاں کوئی زومبی ہے اس لئے وہ شوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تب ہی وہاں اسے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے اور چیک کرنے پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی لڑکی کو شوٹ کر دیا وہ جلدی سے اس لڑکی کو اندر لے جا کے اسی گولیاں نکالنے لگتا ہے لیکن وہ لڑکی بہوش ہو جاتی ہے سیم باہر آکر اس کا سامان دیکھنے لگتا ہے تب ہی اسے روم میں سے آواز سنائی دیتی ہے وہ جا کے دیکھتا ہے تو وہ لڑکی اس کے سامنے بلکل ٹھیک ہوتی ہے اور وہ سیم کو اپنا نام سہرہ بتاتی ہے جو ایک چھت سے دوسری چھت پہ ہوتے ہوئے یہاں پڑ آئی تھی سیم کو لگتا تھا جیسے وہ اکیلہ ہی سروائیور بچا ہے لیکن سہرہ اس کو بتاتی ہے کہ کچھ اور سروائیورز بھی ہیں جو کہ بلڈنگز میں چھپے ہوئے ہیں اب سیم سہرہ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے ایک دفعہ وہ ایلفیٹ سے پوچھتا ہے کہ وہ اسے کیسی لگتی ہے جس پہ ایلفیٹ بہت زیادہ چونک جاتا ہے جیسے سیم نے اس سے کوئی الٹا سوال پوچھ لیا ہو ایک دن سیم کے پاس کھانے پینے والی چیزیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں اسی لئے سیم کھانے کا سمان لینے کے لیے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں اسے زومبیز کو لاک کیا تھا وہ اس روم کے سب ہی زومبیز کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہاں سے کھانے کی چیزیں لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ جاتا ہے لیکن سیم اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی اور سیم بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے جب سیم اس کے پاس جاتا ہے تو سیم اسے یہاں سے نکلنے کا راستہ کھوجنے کے لیے کہتی ہے جس پر سیم اسے کہتا ہے کہ ہم یہاں پر سیف ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کی سب چیزیں بھی ہیں اور سیم اس کو کہتا ہے کہ اگر زومبی نے اسے نہیں مارا تو وہ ایک دن اکیلے پن سے پاگل ہو جائے گا اور خود کو مار دے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ سیم اور سہرہ کے بیچ بحث ہو جاتی ہے اور سہرہ وہاں سے ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اب سیم کو ریالائز ہوتا ہے اور وہ اسے سوری بولنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اور سہرہ دروازہ نہیں کھول دی تب ہی اچانک سے اسے یاد آتا ہے اور وہ اس اپارٹمنٹ میں جاتا ہے جہاں اسے سہرہ کو ٹریٹمنٹ دیا تھا اور وہاں وہ دیکھتا ہے کہ سہرہ تو مر چکی ہے اور سیم کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اب تک سہرہ کا صرف ہیلوکسنیشن دیکھ رہا تھا اس کے بعد وہ سہرہ کو اسی اپارپر میں فنرل دیتا ہے اور سیم پھر یہاں سے باہر نکلنے کا ڈیسائٹ کرتا ہے اب سیم اپنے سارے میوزک ٹیپس کو آگ لگا کر جلا دیتا ہے کیونکہ وہ اسی کی وجہ سے یہاں پہ بھس گیا تھا یہاں سے نکلنے سے پہلے وہ ایلفرٹ کو وہاں سے نکال کے ایک دوسرے روم میں بھیج دیتا ہے لیکن ایلفرٹ سیم کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا کیونکہ وہ اس کے ساتھ فرینڈلی ہو چکا تھا تب یہ اچانک سے وہاں کا فائل الارم بجھنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ سیم نے اپنے ٹیپ کو آگ لگا دی تھی اب بیلڈنگ کے تمام دروازوں خود کھلنے لگ جاتے ہیں اور سب سیم کو ماننے کے لیے اوپر آنے لگتے ہیں اب سیم خود کو بچانے کے لیے ان کو شوٹ کرنے لگتا ہے لیکن وہ بہت زیادہ تھے اب سیم خود کو بچاتے ہوئے اس روم میں جاتا ہے جہاں کا فلور ٹوٹا ہوا تھا تب ہی وہاں پہ ایک زومبی آ جاتا ہے لیکن سیم اس کو مارتے ہوئے وہاں سے نکل جاتا ہے اب سیم چھت پہ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کا سوچتا ہے سہرہ کے دیوئی روپ کے ذریعے وہ اسے دوسری بیلڈنگ سے جوڑ دیتا ہے تب ہی وہاں پہ زومبیز آنا شروع کر دیتے ہیں لیکن سیم خود کو بچاتے ہوئے وہاں سے نیچے کوت جاتا ہے اور دوسری بیلڈنگ پہ پہنچتے ہوئے وہ بھوش ہو جاتا ہے کچھ دیر بعد ہوش آنے پر سیم بیلڈنگ کے چھت پر چڑ جاتا ہے جہاں پہ اسے کچھ سروائیورز کی آوازیں سنائی دیتی ہیں انہیں دیکھ کر سیم بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ یہاں پہ اکیلا نہیں ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے Thank you so much for watching